بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمان بے کیسے اناتولیا کے سلطان کے طور پر سامنے آئیں گے جرکو تائے کیسے آزاد ہوگا کیا کونچہ علاؤدین سے پہلے وہاں پہنچ سکتی ہے جہاں علاؤدین کو پہنچنا چاہیے اور سلجوکوں کا راز حاصل کرنا چاہیے کیا بالا ہاتون کی موت ہو سکتی ہے فیسیلیوس کا اگلا قدم کیا ہوگا علاؤدین بے نے مدرسے کے بچوں کے پاس نقشہ کیوں رکھا جس کے بارے میں گونچہ ہاتون دوسری ملازمہ کو بتا رہی ہے آج کے ہمارے موضوعات یہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ نے ہسٹری لوڈڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں قسط نمبر 131 بہت اچھی تھی اس میں بہت سے نیک کرداروں کو چونکہ ان کا تعرف کرانا تھا اسی لیے تعرف کریا گیا اور قسط کی کہانی تو تیز چلی لیکن بعض ناظرین کو یہ قسط تھوڑی سلو بھی لگی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ قسط نمبر 132 بہت سے واقعات سے بڑی پڑی ہوگی اور قسط آکے اچھی چلے گی ہمیں بزاتے خود اس قسط میں یونس ایمرے کی انٹری بہت پسند آئی ہے اور ان کی ایکٹنگ تو پہلے ہی یونس ایمرے ڈرامے میں ایسی ہی تھی اور بہترین تھی اس کے ساتھ ساتھ محمد بوزداخ نے سب سے اچھی بات یہ کی ہے کہ یونس ایمرے کے کردار کے لیے میوزک بھی انہی کا یوز کیا ہے جو اس سے پہلے ان کے ڈرامے میں استعمال کیا دیا اس سے اپنا پان محسوس ہوتا ہے اور یونس ایمرے کا کردار کیا آپ کو پسند آیا ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوسرے طرف اورہان بے کیسے ہولا فیرہ کو ازاد کرائیں گے تو اس خوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ اب ہولا فیرہ محمد بے کے اتھے چڑھ چکی ہے اورہان بے جتنی مرضی قیمت دے لیں محمد بے کبھی بھی ہولا فیرہ کو نہیں دیں گے اب یوں ہوگا کہ ہولا فیرہ کو کبھی بھی قید کر کے اپنے بزار میں یا اپنی ریائش گاتو نہیں لے جا سکتے کیونکہ یاکوب بے جب سوال کریں گے تو پھر وہ جواب نہیں دے پائیں گے اسی لئے یہ سب کچھ وہ یاکوب بے سے پسی بڑھدہ ہی کریں گے یعنی اسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور ویران جگہ لے جائیں اور چونکہ اورہان بے ہولا فیرہ کے پیچھے ہیں اسے لئے ہمیں لگتا ہے کہ اورہان بے ہولا فیرہ کو یہاں سے اغواہی کرنا پڑے گا اسے لئے اورہان بے اگر ہولا فیرہ کو یعنی شہر میں لے آتے ہیں اور ہولا فیرہ یہی کہتی ہے کہ وہ اورہان کے ساتھ ہی رہے گی تو محمد بے جتنی مرضی طاقت لگا لیں کبھی بھی عثمان بے ہولا فیرہ کو محمد بے کو نہیں سونپیں گے اس سے ایک بات واضح ہے کہ اورہان بے بہ آسانی نہ ہی سہی ہولا فیرہ کو آزاد کرا لیں گے دوسری طرف ہولا فیرہ کے ساتھ ساتھ جرکو تائی بھی لف کے قلعے میں قید ہے اور عثمان بے اسی وجہ سے قسط کے آخر میں وہاں پھنس چکے تھے لیکن فیسیلیوس کے جال اور یاکوب بے چونکہ اس جال میں تقریباً پھنس ہی چکے ہیں انہوں نے اپنے مرتبے کو عثمان بے سے زیادہ کرنے کے لیے فیسیلیوس کے جال میں پھنس گے اور لف کے قلعے میں پہنچ گے اور یہ سب کچھ فیسیلیوس دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ عثمان بے تو بہ آسانی یہاں سے چلے جائیں گے لیکن جرکو تائی ابھی قید میں ہی رہے گا جرکو تائی کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ عثمان بے کوئی اپنا جاسوس بیج کر یعنی آپ نے کسی قریبی ساتھی جن میں کو نورال بھی شامل ہے اسے بیج کر اسے آزاد کرانے کی کوشش کریں یہ بھی ممکن ہے کہ عثمان بے خفیہ کے لیے کے کسی خفیہ رستے سے اندر داخل ہوں اور پھر جرکو تائی کو آزاد کرا لیں اس کے علاوہ جو شخص یعنی شہر گیا تھا اور عثمان بے کو بلا کر لیا تھا اس شخص کے ذریعے بھی جرکو تائی کو آزاد کرایا جا سکتا ہے بارحال جرکو تائی کی یہاں شہادت تو نہیں ہوگی لیکن ابھی اس پر سختیاں رہیں گی اور جلد ہی وہ یعنی شہر میں واپس آ جائے گا دوسرے طرف علاوہ دین بے نقشے کے ذریعے سلجوکوں کی آہام راز کے پیچھے ہیں لیکن گونچہ خاتون بھی علاوہ دین کے پیچھے ہیں اور ٹریلر دیکھنے سے یہی لگ رہا ہے کہ علاوہ دین کسی چھوٹے بچوں کے مدرسے میں گئے ہیں اور اس مدرسے میں انہوں نے نقشے کو رکھا ہے اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ علاوہ دین نے وہاں پر نقشے کو محفوظ رکھنے کے لیے رکھا ہو لیکن گونچہ نے معلوم کر لیا ہو دوسری بات اہم بات یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ علاوہ دین میں جانتے ہیں کہ کونیاں میں جب گئے تھے تو ان کا کوئی پیچھا بھی کر رہا تھا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان کی انگوٹی کا غلط استعمال کر کے کسی نے دستاویزات پر بہر لگا لی تھی اس لیے علاوہ دین جانتے ہیں کہ ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ چونکہ نقشہ انہوں نے جب سلطان سے لیا ہے تو کسی نے دیکھ لیا ہے وہ ضرور ان کے پیچھے آئے گا اور ممکن ہے کہ مدرسے میں نقشہ انہوں نے رکھا نہ ہو بلکہ صرف اور صرف گونچہ ہاتون کے لیے یہ ظاہر کیا ہو کہ نقشہ یہاں ہے وہ نقشہ لینے کے لیے ادھر جائیں گی تو علاوہ دین میں نقشے کے ذریعے اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پر سلجوگوں کا خزانہ موجود ہے اور یہ خزانہ کوئی خزانہ یعنی سونا چاندی یا کوئی ہیرہ نہیں ہوگا بلکہ ہماری حال میں کوئی اہم دستاویزات ہو سکتی ہیں کہ ذریعے یہ ثابت کیا جائے گا کہ آناتولیہ میں اب نیا سلطان کون ہوگا یعنی ان دستاویزات کا تلق اس چیز سے ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگی وہی آناتولیہ کا سلطان ہوگا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ راز اگر علاوہ دین کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور اگر یہ دستاویزات اسمان بے کے ہاتھ آ جاتی ہیں علاوہ دین بے کے ذریعے تو اسمان بے یہ ثابت کر پائیں گے کہ جو یعنی سوناتولیہ کے پاس دستاویز ہے وہ جالی ہے جس سے ہمارے حال میں یعنی سوناتولیہ کو ایک بڑا جدچکہ پہنچ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیسیلیوس ہمارے حال میں ابھی سازشیوں میں ہی مصروف رہے گا وہ یعنی سوناتولیہ یعنی سوناتولیہ اور محمد بے کے ذریعے اسمان بے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا ان سب کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرے گا اور یہی کوشش اس کی ہمارے حال میں کچھ ایک ساگ تک کمیاب رہے گی آخر میں بات کرتے ہیں بالا ہاتھون کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بالا ہاتھون بہت بیمار ہیں اور پچھلی اپیسوڈ میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے اکثر یہی ظاہر کی آتا ہے کہ اس کردار کی موت ہونے والی ہے جب ارتغرر غازی کی وفات ہوئی تو تب بھی ایسی چیزیں ظاہر کی گئی تھیں اس سے پہلے جب سلمان شاہ کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی ایسی چیزیں سامنے آئی تھیں لیکن اگر تاریخی حوالے سے کہا جائے تو بالا ہاتھون کی وفات تیرہ سو آٹھ میں نہیں ہوئی تھی بالا ہاتھون کی وفات تیرہ سو بیس کے بعد ہی ہوئی تھی اور نہ صرف بالا ہاتھون بلکہ مرن ہاتون کی وواد بھی تیرہ سو بیس کے بعد ہوئی تھی اس لیے اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بالا ہاتون کی موت کے امکانات بہت ہی کم ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی نیوز ہے کہ یہ اداکارہ کلک شسمان کو چھوڑنے والی ہے اور آگے اگر شوٹنگ کی بات کی جائے بالا ہاتون کا کردار باہر بھی آیا ہے یعنی باہر بھی شوٹنگ ہوئی ہے اور نئے لباس کے ساتھ ان کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے جس سے ایک بات واضح ہے کہ دو سے تین ایک ساتھ تک بالا ہاتون ٹھیک ہو جائیں گی اور پھر ان ایکشن ہو جائیں گی کولش اسمان قسط نمبر 131 کی قسط میں آپ کو کیا چیز پسند آئی ہے اور آپ اسے دس میں سے کتنی ریٹنگ دیں گے ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ